حکمران دیانت دار ہو تو منی ٹرائل اور کتری خطوط کی ضرورت پیش نہیں آتی ان خیالات کا اظہار ڈوکٹر طالق سلیم امیر جماعت اسلامی شمالی پنچاب نے جاوریاں میں صیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کیا اس موقع پر حاجی جعوید اقبال چیما زلی امیر جماعت اسلامی سرگودہ ملک عبدالمنم آوان کیم زرہ سرگودہ ملک محمد اسلام آوان عبیر جماعت اسلامی تحصیل شاپور ملک محمد بشیر آوان ایڈوکٹر عبیر جماعت اسلامی جاوریاں موجود تھے انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ اور رسول اگرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی سے ہمیں دنیا اور آخرت میں بھلائیاں نصیب ہو سکتی ہیں ہم اس کے دعوے کرنے والے کے حق میں بن جانب ہیں مگر عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہونے کے دعوے کو صد ثابت کرنے کے لیے ہمیں پاکستان کے خاکے میں اسلامی رنگ بھرنا ہوں گے اور جماعت اسلامی غلبہ اسلام اور اسلامی نظام کے نفاظ کے لیے کوشہ ہے پاکستان کو تہتر برز گزر گئے ابھی تک ہم نظام نہیں بدل سکے اس پر ہمیں شرمندہ ہونا چاہیے سلام اس پر کی جس نے بادشاہی میں فقیری کی آئے غلبہ اسلام کے لیے مل جل کر جدو جہد کریں جی آئیوت ملک سعید کھو کر ملک ارسلان زفر آوان ملک کامران زفر نے مہمانوں کا استقبال پول کی پتیاں نچھاور کر کے کیا ریپورٹ حاجی زفر عباز چاولیاں سرگودہ مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے بولو ٹی وی گریز